پاکستان کے بغیر سعودی عرب کچھ نہیں شاہ سلمان نے محمد بن سلمان کو حقیقت بتا دی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوستی کے نئے مرحلے کا آخاز مشکل کے وقت میں سعودی عرب کو پاکستان کی یاد ستانے لگی عمران خان نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو نئی راہ پر ڈال دیا محمد بن سلمان کو پاکستان سے دور ہونا مہنگا پڑ گیا شاہ سلمان نے پاکستان کو رازی کرنے کے لیے نیا پلان تیار کر لیا سعودی عرب پاکستان کی ہر بات ماننے کو تیار ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سعودی عرب نے پاکستان کی ہر بات ماننے کی حامی بھر لی ہے اور شاہ سلمان نے محمد بن سلمان کو کون سا اہم پیغام جاری کیا ہے دوستو پاکستان نے سعودی عرب کے خلاف بازی پلٹ کر رکھ دی عمران خان کے سامنے شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کی ایک نہ چل سکی سعودی عرب پاکستان کے بغیر نامکمل ہے سعودی عرب کے فرما روا نے ولی اہد کو حقیقت بتا دی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برابری کی سطح پر تعلقات کا نیا دور شروع ہو گیا اسی لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات سے متعلق ذرائع ابلاغ میں ہونے والی قیاس آرائیوں کو پاکستانی قیادت نے انتہائی سلیکے سے دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے دوستو ایک جانب وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی کی اپنی متنازع بیان کی وضاحت وزیر آزم عمران خان کی جانب سے اس کی توسیق اور بعد ازام پاکستانی فوج کے سربراہ جرنل کمرز جاوید باجوا کے فوجی مقاصد کی خاطر کیے گئے دورہ ریاض نے دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان غیر معمولی قریبی تعلقات کو مزید مضبوط بنا دیا یہ تعلقات وقتی جوار بھاٹے کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تاہم یہ عمر واضح ہے کہ دشمن قوتوں نے ایک منظم طریقے سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی اس کا آغاز وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی کے اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی کے کشمیر پر کردار سے متعلق تنقیدی بیان کو غیر معمولی ہوا دیتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ریاض اور اسلام آباد کی راہیں جدا ہو گئی ہیں دوستو سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی معاشی امداد سے انکار کا خودساختہ پریپیگنڈا گھڑ کر اضافی جواز سراشا گیا پھر جنرل باجوا کے پہلے سے تیشدہ پروگیم کے مطابق سعودی عرب آمد کو غلط انداز میں ڈیمیج کنٹرول کی کوشش بنا کر پیش کیا گیا پاکستانی فوج کے سربراہ کے قطعی فوجی مقاصد کے لیے دورہ ریاض میں ان کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے بغیر واپسی کو شاہی دھتکار سے تعبیر کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خود ہی یقین دہانی کراتے ہوئے اس امر کا آدھا کیا کہ کشمیر پر سعودی عرب کے موقف میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی یا سعودی عرب نے پاکستان کو دیا جانے والا قرضہ واپس کرنے کا کہتے ہوئے تیل سپلائی بند کر لی ہے یہ سب باتیں قیاس آرائیاں ہیں دوستو گزشتہ مہینے کے عوائل میں شاہ محمود قریشی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب پاکستانیوں کے احساسات اور امنگوں کا اعتراف کرتا ہے حتیٰ کہ اگست اکیس کو اپنے دورہ چین کے موقع پر ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات ہمیشہ اچھے رہے اور مستقبل میں بھی اچھے رہیں گے پاکستانی وزیر خارجہ پہلے سے تیشدہ مصروفیات کی روشنی میں پاکستان اور چین کے درمیان تزویراتی مقالبے کے دوسرے دور میں شرکت کے لیے بیجنگ میں تھے اس کے باوجود مخصوص ذرائع ابلاغ میں قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری رہا جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب کی طرف اقتصادی تعاون سے انکار کے بعد چین پاکستانی معیشت کو سنبھالہ دینے آ رہا ہے دوستو جنرل باجوا کے دورہ سعودی عرب کے ایک ہی روز بعد وزیر آزم عمران خان نے بھی بروقت اقدام کرتے ہوئے پاکستان سعودی عرب تعلقات میں تناؤس سے متعلق قیاس آرائیوں کو قطعی طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا بلاخر ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی اور نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے قیاس آرائیوں پھیلانے والوں کو اپنی اسٹویٹ کے ذریعے جواب دیا اپنے بھائی پاکستانی فوج کے چیف آف سٹاف عزت ماب جرنل کمر جاوید باجوا سے میری ملاقات ہوئی ہم نے دو طرفہ تعلقات فوجی تعاون اور خطے کی سیکیورٹی محفوظ بنانے سے متعلق اپنے مشترقہ حدف پر تباتے خیال کی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دفاعی تعلقات انیس سو بیاسی کو تیپ آنے والے واہمی سیکیورٹی تعاون معاہدے کی روشنی میں استوار ہیں اس معاہدے کے تحت پاکستان مملکت کو فوجی تربیت اور دفاعی پیداواری صلاحیت کے زمن میں معاونت فراہم کرتا ہے پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب میں تربیتی اور مشاورتی امور کی انجام دہی کے لیے مملکت میں تائنات ہیں پاکستان فوج کے سابق سربراہ جرنل راہیل چریپ اسلامی ملکوں سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ریاض میں تشکیل دیئے گئے اکتالیس رکنی اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ ہیں جو دونوں ملکوں کے قریبی فوجی تعاون کی اکاسی کرتا ہے جرنل کمر جعوید باجوہ کے حالیہ دورہ ریاض سے دونوں ملکوں کے عوان کی جانب سے سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی باہمی کوششوں کی تائید ہوتی ہے دونوں ملکوں کے باہمی فوجی روابط کی طرح عوامی سطح پر تعلقات بھی تمام شکوش شعبے سے بالاتر ہیں لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں اور لاکھوں پاکستانی ہر سال مکہ اور مدینہ اظہار عقیدت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں میں پاکستان میں دس برس سعودی عرب کے صفیر کے طور پر خدمات سرانچام دے چکا ہوں میں فقریہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مسلم امت اور سعودی عرب کے لیے پاکستانی عوان کی محبت کی کوئی مثال نہیں مل دی پاکستان سعودی عرب تعلقات ثبوتائش کرنے کی حالیہ سازش سے سبق ملتا ہے جو دونوں ملکوں کے عوام کی امگوں اور دیر پا دفاعی تعاون سے میل کھاتا ہو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بھڑتا ہوا سیاسی تعاون باہمی طور پر مربوط علاقائی پالیسز اور حکمت عملی تشکیل دینے کا تقاضہ کرتا ہے سعودی عرب پاکستان کی اہم مسلمان ملک سمجھتا ہے میں یہ بات پاکستان سے متعلق اپنے آجزانہ علم اور بطور ایک سعودی شہری کہہ رہا ہوں جو تقریبا نصدہائی قبل سفارتی ملازمت سے ریٹائر ہوا ہے پاکستان کو یقیناً اس بات کا علم ہے کہ سعودی عرب بہتری کی سمت گامزن ہے اس مقصد کے لیے وہ نوجوانوں اور تعلیم یافتہ افراد کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوششاں ہے دوستو مسلم امت کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں یہ جاننا ازحد ضروری ہے کہ سعودی عرب کی سوچ کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے تو دوستو یہاں پر مملقت کا تاریخی پسمنظر مختصراً بیان کرتے ہوئے حالیہ محرکات پر آپ کو بتانا ضروری ہے داخلی اصلاحات سے ہٹ کر سعودی عرب اپنے سرمائے کو مغربی دنیا یا عرب علاقوں سے آگے امید افضا ملکوں بشمول چین روس بھارت پاکستان اور جنوب مشرقی ایشیای اقوام کی تنظیم آسیان میں شامل ملکوں تک لے جانا چاہتا ہے سعودی عرب اپنی داخلی اور بین الاقوامی شناختی تشکیل کے اس مرحلے پر تلخ تاریخ کی جکڑ بندیوں کو توڑتے ہوئے ویجن 2030 میں بیان کردہ ترقی یافتہ مستقبل کی سن قدم بڑھانا شاہتا ہے اب تک بیان کردہ سیاسی اور جغرافیائی حقائق یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ امت مسلمہ کے امد اور اتحاد کو داخلی طور پر کون سے خطرات لاحق ہیں درپیش چیلنجز سے اگار رہنے کے لیے ان کی نشان دہی ضروری تھی تاکہ اتحاد کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جا سکے ایک نہ ایک دن مسلمانوں کی تقسیم کی سازش رچانے والے اپنے انجام سے دوچار ہوں گے مکہ اور مدینہ جیسے مقامات مقدسہ تہران جا استمبول رہی دنیا کے عربوں مسلمان قابعہ کی سمت مو کر کے دن میں پانچ وقت نماز ادا کرتے ہیں یہ سعودی عرب پر ہی صرف اور صرف اللہ کا انام ہے اسلامی عقیدہ دراصل پاکستان اور سعودی ثقافت میں رچا پسا ہوا ہے اس لیے دونوں ملکوں کو اپنی دو طرفہ اور علاقائی پالیسز اور حکمت عملی انتہائی چابق دستی سے تشکیل دینی شاہی ہیں تاکہ ان میں اختلافات پیدا کرنے والی دشمن قوتیں ناکامی سے دوچار ہوں حالیہ بہران سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حساس موضوعات پر پبلک ڈپلومیسی سے گریز کیا جائے تاکہ پاکستان اور سعودی عرب کی تزویراتی شراکت کے لیے ضرر رسام مخصوص مفادات کو عمومی ایجنڈے پر حاوی ہونے کا موقع نہ مل سکے یہ مخصوص مفادات عوام کے بجائے متعلقہ حکومتوں یا ملکوں سے جڑے ہوتے ہیں عوام کے مفادات کا تحفظ اور خوشحالی ہر مسلمان کا مفاد ہے تعلقات بحالی کے بعد معاشی محاذ پر تیزی سے ترقی ہونی چاہیے دفاعی تعاون بڑھانے اور حالیہ اقتصادی حمایت کو برقرار رکھتے ہوئے سعودی عرب پاکستان کو یہ یقین دہانی ضروری کرائے کہ ملک کی طویل المیاد اقتصادی ترقی کے لیے باہمی تجارت اور سروائقاری کی صورت میں اسلام آباد کے لیے سعودی حمایت جاری رہے گی پاکستان اور سعودی عرب میں خدمات سر انجام دینے والی ورک فورس کی صلاحیتوں میں تنوک کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ وہ ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویجن 2030 کو روبہ عمل لانے میں اپنے کردار ادا کر سکیں مختصرا جے کہ سیاسی تعلقات محفوظ اور سبقرفتار طریقے سے آگے بھڑ رہے ہوں تو ایسے میں معاشی اور دوسرے شعبوں میں تعاون بنیادی حقیقت بن جاتی ہے